ہوے سوچا تھا پیار نہ کریں گے ہم نہ کسی پہ مریں گے لیکن دو کالی آنکھیں تڑپانے والی آنکھیں لے گئیں پاکستان کی فلمی موسیقی پر کئی دہائیوں تگراج کرنے والے اور پاکستان کے پہلے پاپ سنگر کا احزاز حفظ کرنے والے گلوکار احمد رشدی 24 اپریل 1934 کو ہیدرباد دکن میں پیدا ہوئے وہ 1954 میں ہیدرباد دکن سے ہجھٹ کر کے پاکستان آئے اور اپنے فنی کریہ کا آغاز ریڈیو پاکستان کراچی سے شروع کیا احمد رشدی کو یہ احزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 1955 میں دیگر گلوکاروں کے ساتھ مل کر پاکستان کا قومی طرحانہ پہلی مرتبہ گایا تھا انہوں نے فلم انوکھی کے مقبول عام گانے بندر روڈ سے کی ماری میری چلی ہے گھوڑا گاڑی سے شورت حاصل کی تہاں 1961 میں لاہور آنے کے بعد فلم سپیرنگ کے گیت چاند سا مکڑا گورا بدن اور فلم مہتاب کے گیت گول گپے والا آیا گول گپے لائیا نے انہیں گلوکار بنا دیا اور گلی گلی ان کی آواز گونچنے لگی چاند سا مکڑا گورا بدن چاند سا مکڑا گورا بدن جل میں لگائی گوری اگن چاند سا مکڑا گورا بدن چاند سا مکڑا گول گپے والا آیا گول گپے لائیا گول گپے لائیا گلی گلی گاتا پھرے ہتتا ہتتا پھرے آیا رے دیکھوڑی آیا رے بڑا مجدار میرا گورا گورا مال ہے جیسے گورے گالے رے 1963 سے 1977 کا دور احمد رشدی کے عروش کا دور تھا اسی عرصے میں انہوں نے فلم خاموش رہو کے لیے حبیب جالب کی غزل میں نہیں مانتا گا کر جالب کو بھی پاکستان میں مشہور کیا احمد رشدی نے ہر طرح کے گیت گا کر شائقین کے دلوں پر راج کیا لیکن شوخ و چنچل گیتوں میں بھی ان کا جواب نہ تھا احمد رشدی کے آواز چوکلیٹی ہیرو وحید مراد پر خوب رنگ بھی کھیر دی تھی جب پیار میں دو دل ملتی ہے میں سوچتا ہوں ان کا بھی کہی مجھ جیسا ہی انجام نہ ہو ان کا بھی جلونا کا منا ہو دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا دھرتے تھے مارے مارے تیری گلی میں بیارے دھرتے تھے مارے مارے تیری گلی میں بیارے لے آنا جانا ہم نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا ان کے بے شمار گیتوں میں وہ دیر سو گیت بھی شامل ہیں جو انہوں نے صرف وحید مراد کے لیے کائے 11 اپریل 1983 کو احمد رشدی کی رسیلی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ان کے وفات کے بعد حکومت کی جانب سے انہیں ستارہ امتیاز کے احزاز سے بھی نوازہ گیا احمد رشدی آج بھی شعقین کی یادوں میں زندہ ہے نگاہیں ملتے ہی ہمارا دل حچانت ہو گیا دیوانا ایسا چلایا جاگو خود پہ رہا نہ کابو خود رہے بے ہی تیار